کانگریس نے حال ہی میں راج سبا چناؤ کے لیے امیتواروں کے لیے اس تجاری کی ہے لیکن اس میں دگج کانگریسی گھلاب نبی آزاد کا نام نہیں ہے خبروں کے معنی تو راج سبا امیتوار نہیں بنایا جانے سے گھلاب نبی آزاد ناراض چل رہے ہیں اس کے بعد آزاد نے سونیہ گادی سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے دوسری نمبر پر کام کرنے سے انکار کر دیا ہے کہا یہ بھی جا رائے کہ راجہ سبا کے لیے امیتبار گھوشت کرنے سے پہلے سونیا گادی نے آزاد سے ملاقات کی اور ان سے بات کی تھی ان کے لیے کانگلیس کی اوچنا کے بارے میں بتایا گیا سوتروں کے مطابق سونیا گادی سے بات چیت میں انہوں نے راجہ سبا چناؤ کے بارے میں بات نہیں کی لیکن آزاد سے پوچھا کہ کیا وہ سنگٹھن میں نمبر دو کے پت پر کام کرنے میں سہج محسوس کریں گے اس پر آزاد نے سونیا گادی کو جواب دیا کہ آج پارٹی چلانے والی ایوہ اور ہمارے بیچ ایک پیڑی کا انتر آ گیا ہے ہماری سوچ اور ان کی سوچ میں فرق ہے اسی لیے ایوہ پارٹی کے دگجوں کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے دراصل پارٹی نے آزاد کو درکنار کرتے ہوئے پارٹی کے علمزنگک شاکہ کے ادھاکش عمران پرتابگڑی کو راجہ سبا بھیجنے کا فیصلہ کیا سوٹروں نے کہا کہ یہ فیصلہ راحل گادی نے لیا تھا جس پر سونیا گادی سیمت تھیں سوٹروں کی معنی تو آزاد پچھلے کچھ دنوں سے پارٹی کی کاموں میں زیادہ دلچسپی بھی نہیں لے رہے ہیں ادھائپور میں آجیت چنٹن شیویر میں آزاد نے سمیت کی بیٹکوں میں بہت کم بات کی سوٹروں نے کہا کہ راحل گادی کے ساتھ بھوپیندر ہڈا کے سمجھوتے کے بعد ہریادہ میں فیر بدل کے بعد ہڈا جی ٹونٹی تھری میں سکری نہیں تھے سببل نے بھی پارٹی چھوڑ دی واسنک اور ویویک تنخہ کو راجہ سبہ سیت ملی جس کی وجہ سے راجہ سبہ سے آزاد کا پتہ کٹ گیا علاقہ سوٹروں کے مطابق سونیا گادی نے آزاد کو ان کی خاص بھومکہ نہیں بتائی کی انہیں نمبر دو کا درجہ کیسے ملے گا اب سبھی کی نگاہیں آزاد کے اگلے قدم پٹکی ہیں کئی دشکوں تک کانگریز کے لیے کام کر چکے آزاد کو بیہار کے ایک شیطری تل نے راجہ سبہ بھیجنے کی پیشکشتی تھی انہوں نے یہ کہتے ہوئے سے ٹھکرا دیا کہ ان کا آخری سمیں کانگریز کے جھنڈے تلے گجرے گا علاقہ کانگریز سب ان کو ویسے توجہ نہیں دے رہی ہے جیسے پہلے ان کا قد کانگریز کے بھیتر تھا ایسے میں آنے والے دنوں میں آزاد کیا فیصلہ کرتے ہیں دیکھنے والی بات ہوگی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں